موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی پلکل ٹھیک ہے اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی آپ سب کو جہاں بھی رکھے ہمیشہ خوش آباد اور اپنے حفظوں امان میں رکھے آمین اسی پیاری سی دعا کے ساتھ آج کے وریز ویڈیو کا کر لیتے ہیں آگاز ویڈیو کے آگاز میں ہم لوگ جا رہے ہیں گروسری کرنے کے لیے ویکنڈ پہ جو ہے نا وہ ہم لوگ لازمی جو ہے وہ گروسری کرتے ہیں تاکہ اگلا پورا ہفتہ جو ہے نا وہ سکون سے گزر جاتے ہیں دو تین دن ہی سکون سے گزر جاتے ہیں اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ لانی پڑ جاتی ہے اچھا جی تو یہاں پہ جو ہے نا وہ ہم لوگ کاؤف لینڈ پہ پہنچ گئے تھے یہاں سے ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنا ویکلی جو ہے وہ گروسری کریں گے تو بس یہاں پہ آگے تھے اور آج بچوں نے اتنا زیادہ تانک کیا اتنا زیادہ نابیہ نے تانک کیا کہ آج میں کچھ بھی زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکتا میں نے کہا چلو جتنی تھوڑی بہت ہے وہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو بہت سارے جو ہے نا وہ تقریباً کچھ منتھلی چیزیں ہوتی ہیں کچھ جو ہے وہ ویکلی چیزیں ہوتی ہیں جو لینی ہوتی ہیں تو بہت جو جو چیزیں چاہیے وہ ساری یہاں سے کاؤف لینڈ سے لینے کے بعد جو ہے نا وہ گھر واپس جائیں گے اور گھر واپس جائیں گے پھر آپ کو اپنی آج کی جو ہے وہ گروسری بھی دکھاؤں گی اچھا جی تو ہم لوگ جو ہے وہ گھر پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ میں نے اپنی ساری چیزیں جو ہے وہ نکال لیں تھی اور بس اب ان ساری چیزوں کو سمیٹھتی ہوں اور کچھ چیزیں جو ہے وہ کاؤف لینڈ سے ملتی ہیں کچھ لیڈل وغیرہ سے سپیشل چیزیں ہوتی ہیں وہ لیڈل سے ملتی ہیں اس طرح ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ مارکٹوں سے خاص چیز ہوتی جو چیز ہوتی جو صرف اسی مارکٹ سے ملتی ہیں تو بس کچھ منتھلی چیزیں لے لیے لیے کچھ ویکلی چیزیں لے لیے برش لیے اپنے لیے بچوں کے لیے تو ایک منتھ کے بعد تقریباً میں چینج کرتی ہوں ساتھ میں یہ باسکٹیں لیں تھی مجھے بڑی اچھی لگی چھوٹی سی میں ان کا فریجمنہ ادھرک اور سبز مرچیں وغیرہ دھوکے رکھنے کے لیے میں اور بھی ڈھونڈ رہی تھی لیکن مجھے نہیں ملی تو یہ ایک یورو کے جو ہے وہ مجھے دو ملی تھی باقی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں لے کے آئی تھی یہ بیم بریڈ لے کے آئی تھی نکاشا کے لیے میں نا اس کو بنا آ کے تو باہر لے جاتی ہوں اس کے اندر کباب شامی کباب لگا کے تو باہر کھیلتے کھیلتے بڑے مزے سے کھالی تھی ویسے وہ شامی کباب اگرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نہیں کھاتی تو باس یہ اس طرح میں برگر کے کچھ اور کچھ یہ والے جو ہے نا وہ میں بریڈ لے آئی تھی اور اس کا جو ہے نا وہ برگر بریڈ تو رام سے جو ہے نا وہ پھر میں بنا آ کے لے جائے کروں گی کیونکہ اب موسم اچھا ہوگا تو ڈیلی جو ہے نا وہ میں بچوں کو باہر لے کے جاتے ہیں تو بس یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں لے کے آئی ہوں اب جو ہے وہ جلدی جلد یہ ساری چیزیں سمیٹھتی ہوں اور سمیٹھنے کے بعد پھر باقی کام کا جو ہے وہ کر لیتے ہیں تو جی یہاں پہ جو ہے وہ چیزیں بھی سمیٹھنے والی ہیں ابھی ساری اور ساتھ میں جو ہے وہ برطن بھی دھونے والے ہم لوگ صبح جلدی ناشتہ کر کے نکل گئے تھے پھر یہ جو ہے کام پہ چلے گئے سمان وغیرہ گھر چھوڑ کے تو بھر یہ کام پہ چلے گئے ہیں تو اب جو ہے وہ میں باقی سارے سمان چیزیں وغیرہ سمیٹھ لیتی ہوں اور فروٹ وغیرہ کو جو ہے وہ رکھ دیتی ہوں کے بعد جو ہے باقی چیزیں جو بھی ہیں ساری میں نے سمیٹھ دی ہم بس میں فروٹ کو سمیٹھ رہی تھی تو بس یہ ساری چیزیں سمیٹھنے کے بعد پھر جو ہے گھر کے کام کروں گی موسم جو ہے کل اچھا خاصہ جو ہے وہ ٹھیک نارمل موسم ہو چکا ہے کہ اب لون والا موسم آ چکا ہے اچھے خاصے پسینے آ رہے تھے آج صبح موسم بہت اچھا تھا لیکن یہ ہے کہ دو تین بجے کے بعد پھر بارش آگئے اور موسم جو ہے وہ چینج ہو گیا اچھے جی تو یہاں پہ جو ہے نا وہ میں اپنی جو سبز میچوں کی پنیری ہے اور یہ منی پلانٹ کا پودہ ہے اس کو پانی دے رہی تھی اور نکاشا جو ہے یہ کھڑکی میں کھڑے ہو کے باہر دیکھ رہی تھی کیونکہ باہر بچے جو ہے وہ کھیڑے تو میں نے کہا ان کو میں پانی دے دوں تو کچن وغیرہ سارا مکمل میں نے ساف سترا کر دیا تھا کچن وغیرہ ساف کرنے کے بعد آج جو ہے نا وہ میں نے سب سے بڑا جو کام ہوتا ہے موسم چینج کرنے کے بعد جو کپڑے گرمیوں سردیوں کے جو نکالنے اور واپس رکھنے ہوتے ہیں وہ والے کام جو ہیں وہ آج میں نے کیے تھے اچھے جی تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ یہاں پہ جو ہے وہ میں نے نکاشا کے کپڑے باہر نکال لے ہیں جو ابھی پہنے والے ہیں جو اس کو ابھی چھوٹے نہیں ہوئے جو دن کی حالت تھی کہ وہ میں نے الگ کر لی ہیں جو چھوٹے ہو گئے وہ میں نے الگ کر لی ہیں اور باقی جو ہے نا جو پھینکنے والے کپڑے ہیں وہ سارے میں نے الگ کر لی ہیں تو یہاں پہ جو ہے یہ میں نے پھینکنے والے کپڑے رکھے ہوئے ہیں اور سب سے پہلے اس کی علماری صاف کر رہی ہیں اس کے بعد اپنی کروں گی انعابیہ کی کروں گی انعابیہ کے کپڑے جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ چھوٹے ہوئے تھے اور وہ زیادہ جو ہے وہ پھینکنے والے تھے تو بس اس طرح جو سیزن چینج ہوئے نا اس کے بعد جو ہے نا جو گرمیوں کے کپڑے اور سردیوں کے کپڑے نکال لیں تو یہ سب سے بڑا کام ہوتا ہے الماریوں کو صاف کرنا اور کپڑے جو ہےنا وہ نکال کے واپس جو ہےنا وہ دوسرے کپڑے جو ہےنا نکال کے رکھنا تو بس یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے اپنی الماری بھی صاف کر کے اس میں جو ہےنا وہ سارے گرم کپڑے جو ہیں وہ میں نے واپس رکھ دیئے ہیں اور اب جو ہے وہ لون کٹن کے جو کپڑے ہیں وہ میں نے نکال کے یہاں پہ تیل کھا کے رکھ دیئے ہیں اور انعابیہ کے کپڑے بھی سارے میں نے سمیٹ دیئے ہیں یہاں سے یہ والی علماری بھی میں نے کر دیئے اور کوٹ جو سردیوں والے شدید سردی والے پیننے والے ہیں وہ میں نے لگ کر دیئے تھے اور یہاں پہ یہ دو بڑے بڑے تھیلے جو ہیں یہ کپڑوں کے بانگیں جو میں نے باہر پھینکنے ہیں اچھا جی آج جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ میرا علماریاں صاف کرنے میں گزر گیا کپڑوں کو نکالا ان کو دوبارہ سے دیکھا سب کے چھوٹے کپڑے لگئے جو پھینکنے والے ہیں وہ لگئے اور جو میں نے اپنے گرمیوں کے کپڑے ہیں وہ نکالے ہیں بچوں کے بھی دیکھے ہیں اس کے بعد جو ہے نا وہ میں نے جو پھینکنے والے کپڑے ہیں وہ لہتا شاپروں میں ڈال کے رکھے ہیں تاکہ وہ میں باہر بین میں جو ہے وہ ڈالاؤں گی یہاں پہ جو ہے نا وہ کپڑوں کی بینیں لیدہ ہوتی ہیں یہاں پہ جو ہے نا وہ کپڑے لیدہ آپ لوگوں نے بنا کے تو ڈالنے ہوتی ہیں تو باہر بارش ہو رہی تھی آج میں نے سالن وغیرہ تو کچھ بھی نہیں بنانا تھا دو تین سالن پڑے ہو تو میں نے کہا جو ہے نا وہ سکپ کرو کھانا وغیرہ بنانا تو آج میرا دل کر رہا تھا پکوڑے بنانے کو تو بس یہاں پہ جو ہے وہ میں پکوڑوں کی تیاری کر رہی تھی باہر جو ہے وہ بارش ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آج جو ہے وہ پکوڑے بنا لیتی ہوں اس موسم میں اچھا جی تو ساری چیزیں وغیرہ ڈالنے کے بعد اس کو جو ہے وہ میں نے مکس کر کے رکھ لیا اب جو ہے اس میں آئل ڈالا ہے آئل ڈالنے کے بعد اس کو جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ مکس کرنے کے بعد آپ پکوڑے نکال لوں گی پکوڑے نکال کے ساتھ جو ہے وہ میں نے پدینے کی چٹنی بھی تیار کر لی تھی تو بعد یہاں پہ جو ہے وہ پکوڑے جو ہے کروں گی بارش میں پتہ نہیں کہاں سے آج میرا دل کر پہ ویسے میں نارمیلی بہت کم جو ہے وہ بناتی ہوں اور ساتھ میں جو ہے میں نے بچوں کو پاپڑ وغیرہ بنا کے دیئے تھے تو بچے جو ہے وہ بیٹھ کے پاپڑ رکھا رہے تھے اور میں جو ہے وہ یہاں پہ پکوڑے بنا رہے تھے تو بس جلدی اپنے پکوڑے سارے بنا لیتی ہوں اسی طرح اور اس کے بعد جو ہے اس کی فائنل لک جو ہے وہ آپ کو دکھاؤں گی موسیقی موسیقی چلو کٹ چلو میرا بچہ چلو 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 ہاں بھال بارش کے ساتھ بیٹے خراب ہو جاتے ہیں چلو آو ہم سیار کر کے ہم ایدر سیار کرنے جالے ہاں ادر تک سیار کرنے یہ والے کو اس والے کو چلو آو چلے سیار کرنے جالے ہاں وی چڑی آوریا ما شا اللہ ما شا اللہ اوہ اوہ جمپ کرو اوہ پھر کلو آج آج تو یہاں پہ جوہنا وہ میں بچوں کو لے کے آگئی تھی باہر شام کو جوہنا تقریبا سات سپونے سات بجے کے قریب جوہنا وہ بارش وغیرہ تو رک گئی تھی ساتھ یہ کہ تھوڑا سا روشنی سی ہوگی تھی اور میرے بچے آج باہر نہیں گئی تھی ان کی عجیب ہی عالت ہوئی تھی گھر میں بیڑ بیڑ گئی تھی تو میں نے کہا کہ چلو تھوڑی سی آپ لوگوں کو واک کروا لاتی ہوں کیونکہ شپیل پلاٹس میں تو کھیلنے کا جوہنا وہ جگہ ہی نہیں تھی کیونکہ سارا گیلہ تھا جھولے وغیرہ بھی سارے گیلے تھے تو میں نے کہا چلو واک کر واک لے کرتی ہوں ساتھ میں جوہنا وہ ایکسرسائز بھی ہو جائے گی اور ساتھ میں جوہنا وہ واک بھی ہو جائے گی تو باس ان کو لے کے میں نکلی ہوں موسم بہت پیارا بہت پیارا جوہنا وہ گرینری ہر طرف اور بہت ہی امیزنگ قسم کا جوہاں وہ یہاں پہ بنا ہوا تھا جی بیٹے سیدھا جانا ہے سیدھا اچھا جی یہاں پہ دیکھیں دونوں کتنے مزے سے کھی رہی ہوں ساتھ میں جوہنا وہ تھوڑی تھوڑی دوبی کسی ٹائم جوہا وہ نکل آتی ہے دونوں بڑی مزے سے باغ کرتی ہوئی جا رہی تھی نابیابی اور نکاشہ بھی بہت خوش ہو کہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے باغ رہی تھی اور انجوائے کر رہی تھی اور اتنی پیاری پرندوں کی آوازیں آ رہی تھی جنگل میں سے بھی اور ویسے بھی بارش کے بعد اچھا جی تو یہاں پہ جوہنا وہ بچوں کو خوب سارے سیر سپاٹے کروانے کے بعد جوہنا وہ واقشہ کروا کے اب جوہاں وہ ہم لوگ جا رہے ہیں گھر واپس تو بس گھر واپس چلتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنی فیملی کا بھی بہت زیادہ خیار رکھیں مجھے دیں انجازت اللہ حافظ